اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان و نہائیتی رحم کرنے والا ہے روحانی وضائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنا چینل روحانی وضائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں جو اللہ تبارک و تعالی کے اسمہ اگرامی یا کہارو سے منسلک ہے یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کو ہر قسم کی پریشانی سے نکال دے گا آپ کا گھر جنات کا گھر بنا ہوا ہے گھر والوں کو یا مہمانوں کو جنات بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں یا گھر کا سامان آگے پیچھے کر دیتے ہیں یا اچانک دھرا دیتے ہیں سوتے ہوئے آپ کو جھٹکا لگتا ہے سوتے ہوئے آپ در جاتے ہیں یا کسی بھی حوالے سے آپ پریشان ہیں تو آپ یہ عمل کریں یا کہارو کو سب سے پہلے آپ نے جو وظیفہ ہے یا کہارو کا وہ جنات کے حوالے سے ہے وہ آپ نے کیسے کرنا ہے تو میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی اس سے پہلے میں اپنے تمام انہیں آنے والے بیورز سے گزارش کروں گی جو ابھی ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کرنا ہر کس نہ بھولیں اور ساتھ دیئے بل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو جس گھر میں جنات وغیرہ ہوں آپ کو لگتا ہو کہ جب آپ رات کو اٹھے ہیں تو گھر کے برطن ہل رہے ہیں یا اچانک سے پنکھا چل چکا ہے یا لائٹ آن یا آف ہو رہی ہے یا کسی بھی قسم سے قسم کے کوئی جنات وغیرہ آپ کا گھر کا سامان آگے پیچھے کر دیتے ہیں آپ کہیں پر سامان رکھتے ہیں اور آپ کو وہ ملتا نہیں ہے تو اس لحاظ سے آپ یہ عمل کریں کہ ایک کھلا برطن لے لیں کھلا برطن ہو اس میں اتنا پانی ڈالیں کہ آپ کے پاؤں ٹخنوں تک پانی میں ڈوب جائیں آپ کے پاؤں کے جو ٹخنیں ہیں وہاں تک پاؤں آپ کے پانی میں ڈوب جائیں کسی کرسی یا چارپائی پر بیٹھ کر اپنے دونوں پاؤں اس میں رکھ دیں اور اسی طرح ہاں بیٹھے ہوں یا کہارو اکیس سو بار پڑھیں دو ہزار ایک سو مرتبہ پڑھیں پڑھنے کے بعد اپنے پاؤں اتنی احتیاط سے باہر نکالیں کہ پانی کا ایک کترابی زمین پر یا گھر میں نہ گرے پاؤں کو کسی کپڑے سے ساف کریں جب پاؤں خوشک ہو جائیں پھر نیچے رکھیں اس کے بعد جس کپڑے سے پاؤں ساف کیے وہ کپڑا کسی جگہ رکھیں بغیر باہر پھینگ دیں اور پانی بھی گھر سے باہر گرا دیں لیکن یہ کام سارا احتیاط سے کرنا ہے کہ ایک کترابی گھر کے اندر نہ گرے سات دن عمل یہ والا لگاتار کرنا ہے تو جن کو آسیب ہے جادو ہے جنات ہیں اگر کالے جادو کا مسئلہ ہے کیونکہ کالے جادو کے ذریعے جنات بھیجے جاتے ہیں اور لوگوں پر مسلط کیے جاتے ہیں تاکہ وہ انہیں پریشان کریں ان کی زندگیوں کو مشکل بنا دیں بعض اوقات میں نے ایسا بھی سنا ہے کہ میرے خود آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ ایک نیا نویلہ جوڑا جو کہ بہت زیادہ خوشحال تھا تو اس آدمی کی جو زوجہ ہے اس کو اس پہ کالا جادو وغیرہ کروا دیا گیا اور اس کی وجہ سے وہ اتنی اتنی زیادہ بیمار ہو گئی کہ آج ان کی نوبت طلاق تک جا پہنچی ہے تو کالا جادو اس قدر خطرناک ہے کہ اس میں جنات وغیرہ داخل کر دیے جاتے ہیں اور وہ گھر کی چیزیں اٹھا کر ادھر ادھر پھینکتے رہتے ہیں تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے آسیب کا مسئلہ ہے آپ کے بچے آپ کو بہت زیادہ پریشان اچانک سے کرنے لگ گئے ہیں تو سمجھ جائیں کہ بچوں کو آسیب نے گھیر لیا ہے تو ہم لوگ اگر اکثر بچوں کو خوشبوئے وغیرہ لگا کر یا نوجوان جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ خوشبوئے لگا کر جب گھر سے شام کے وقت مغرب کی نماز کے بعد باہر نکلتی ہیں گھر کے چھت پر جاتی ہیں تو آسیب وغیرہ یا جنات وہاں سے گزرتے گزرتے ان پر آشک ہو جاتے ہیں اور وہ پھر پیچھا نہیں چھوڑتے تو آپ یہ عمل کریں یا کہارو کا عمل ہے بہت ہی زبردست قسم کا یہ عمل ہے اگر آپ کریں گے سات دن کے اندر اندر ہمیشہ کے لیے جادو جنات آسیب وغیرہ سے چھٹکارہ مل جائے گا تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل جو ہم خاص طور پر آپ سب کے لیے لائے آپ لوگ خود بھی کریں اور جن کو اگر یہ مسئلہ ہے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں تو اسی طرح سے دعاوں میں حصہ لینے کے لیے اپنا نام کمنٹ سیشن میں ضرور میسج کریں تاکہ آپ کا نام خصوصی دعاوں میں شامل کیا جائے اور آپ کا نام شامل کر کے آپ کے لیے خصوصی دعا کا احتمام کروایا جائے تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں فی امان اللہ